بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہونٹوں کو نرو ملائن اور ان کی سیاہی ختم کرنے کا بہت زبردست نسکہ شیئر کروں گی جس کے استعمال سے ہونٹ سوفت اور سرخ ہو جائیں گے سردیوں میں اکثر ہونٹوں کے پھٹنے کی بہت شکایت رکھتی ہے چاہے بچے ہوئے بڑے سب اس سے دو چار ہوتے ہیں ہونٹ خوشکونے کی وجہ سے ان کی اوپر سے ماس اترنا شروع ہو جاتا ہے اور ہونٹوں پر زخم بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جن کے ہونٹ پڑتی عمر کے اثرات سے سیاہی مائل ہو جاتے ہیں تو یہ چہرے کی خوبصورتی پر برا اثر ڈالتے ہیں تو اسے چھٹکارے کے لیے آج آپ کے ساتھ بہت زبردست ریملی شیئر کروں گی جو ہونٹوں کو نرم رکھے گا آپ اس کا استعمال سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ ہونٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور اس پر جمعی سیاہی بھی مکمل ختم ہو جائے گی تو اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں لازمی لائک کر دیں تو چلیے اس کو تیار کر لیتے ہیں ایک چمچ تازہ دودھ کی بلائی لے لیں آپ چاہرے تو فریج کی جمعی ہوئی بھی لے سکتے ہیں ہاف چمچ نمک لے لیں ہاف چمچ کھانے کا سوڈا لے لیں ہاف چمچ لیمو کا جوس لے لیں ہاف چمچ اس میں زتون کا تیل شامل کر دیں اور اب اس کو اچھا طریقے سے مکس کر کے اس کا پیچ تیار کر لیں بڑے اچھا طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ تمام چیزیں یک جا ہو جائیں یہ کریمی فارم میں آ جائے بہت ہی زبردست فیمیڈی ہے یہ ہونٹوں کو سرک نرملائی بنائے گا تو یہ تیار ہو چکے ہیں اب اس کو انگلی کی مدد سے آپ نے اچھی طرح ہونٹوں پر اس مکسٹر کے ساتھ مساج کرنی ہے پانچ منٹ ترک آپ نے ہونٹوں کو خوب رگڑنا ہے اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے اسے ہونٹوں پر ایسے ہی لگا رہنے دیں ایک بار پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے اس مکسٹر کو جو ہم نے تیار کیا ہے اپنی ہاتھوں کی امیر کی مدد سے اچھے طریقے سے ہونٹوں کی مساج کرنی ہے رگڑنا ہے آپ نے پانچ منٹ تک اور پانچ منٹ تک اسے ایسے ہی لگا رہنے دیں اور پھر ٹائم پورا ہونے کے بعد کسی ٹیشو پیپر یا چاہے تو آپ پانی سے دولیں ایک بار کی استعمال سے ہونٹ سرک ہو جائیں گے یہ آزمودہ ریمڈی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بہت ہی آسان اور آزمودہ ہے لڑکیاں سب استعمال کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ریمڈی آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں اور اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں لازمی شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ